اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کھیل کا آخری آور شروع ہو چکا ہے اور اس آخری آور میں جو ٹیم سروائیو کر گئی وہی جیتے گی اسٹیبلشمنٹ بھی تیار ہے حکومت اور قاضی فائزیسا کی بھی تیاریاں مکمل ہیں عمران خان بھی آج کھل کر سامنے آئے ہیں قاضی فائزیسا ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کے خلاف یعنی خان نے آج اپنی ٹون تبدیل کی ہے اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اہم ترین ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس ہفتے کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا نشانہ چوک گیا اگر غلطی ہو گئی پھر نہ حکومت بچے گی نہ قاضی فائزیسا بچے گا بلکہ پورا سسٹم تبدیل ہو جائے گا اور اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خان پی ٹی آئی اور پورا پاکستان یہ جنگ ہار جائے گا تو اس جنگ کے اندر پاکستان بہت پیچھے چلا جائے گا یہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک تو جسس محسن اختر کیانی نے بڑا دبانگ اور تگڑا فیصلہ جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جسس سردار اجاز عساق خان کی عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے جس میں آئی ایس آئی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے بہت بڑا انکشاف سامنے آیا ہے سان دوہزار تین میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی لا پتہ ہوئی اور وہ دن ہے اور آج کا دن بے شمار افواہیں تھی کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی طالبان کی تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی امریکہ کے خلاف کام کر رہی تھی ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے امریکی فوجیوں پر فائرنگ کی امریکی بیس سے پکڑی گئی یہ ہو گیا وہ ہوا یہ ساری چیزیں جو مختلف ہمارے سامنے آئیں آج یہ پتہ چلا ہے آج یہ ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں بقیدہ کاغذات سامنے آئے ہیں جس سے ثابت ہو گیا کہ آئی ایس آئی نے پاکستان کی سب سے پریمئر خفیہ ایجنسی نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو خود اغواہ کیا ان کے تین بچوں سمیت دو بڑے بچے اور ایک ان کا بچہ جو چھے ماہ کا تھا اس وقت اس کو وہاں سے وہ افغانستان لے گئے اور افغانستان سے امریکہ انہیں امریکہ لے گیا جہاں وہ بدنامے زمانہ امریکہ کی گھٹیا ترین جیل میں قید ہیں ان سے وہاں پر بار بار جنسی زیادتی ہو چکی ہے تو آج یہ انکشاف ہوا کہ یہ سارا کرتا دھرتا آئی ایس آئی کا تھا پرویز مشرف کی حکومت میں آئی ایس آئی نے وطن کی بیٹی کو اٹھا کر امریکیوں کے حوالے کر دیا چند ڈالروں کے عوض لہٰذا اس سلسلے میں مزید ریپورٹ جسیس سردار اجاز اسحاق خان نے طلب کر لی ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی طلب کرنا پڑا تو ہم طلب کریں گے دوسرے نمبر پر آج آزم سواتی نے ایک پریس کانفرنس کی اور یہ پریس کانفرنس کسی پی ٹی آئی کے سیکرٹریٹ یا کے پی کے ہاؤس میں نہیں ہوئی بلکہ یہ پریس کانفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ہوئی جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور قاضی کے خلاف ہو رہی ہے تو یہ آزم سواتی ہیں آزم سواتی کی ٹیم آہ خان کی ٹیم کا ایک ایگریسیف کھلاڑی ہے جو کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا یعنی خان نے اپنے سب سے تگڑے کھلاڑی سے سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کروائی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں قاضی پر اعتماد نہیں ہے قاضی کو اگر ایکسٹینشن دی گئی اس طرح کے معاملات ہوئے تو پھر ہم دیکھ رہیں گے یہ قاضی کو بڑا واضح پیغام ہے کہ قاضی تمہاری ہوشیاریاں نہیں چلیں گی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ قاضی کا اگر نوٹیفکیشن چار مہینے پہلے ہو سکتا ہے تو جس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا اور ساتھ یہ پیغام دیا گیا کہ اگر یہ ایڈوینچر کیا گیا کہ مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں مدت ملازمت کی عمر کم کر رہے ہیں منصور علی شاہ کا رستہ روک رہے ہیں فلان کا رستہ روک رہے ہیں تو پھر قاضی صاحب اور سارے لوگ جو اس کھیل میں شامل ہیں وہ تیار ہو جائیں اپنی خیر منائیں لہذا آج خان نے قاضی اور ادریہ کے اندر بیٹھی کالی بھیڑوں کے لیے بھی ایک بڑا واضح پیغام بھیج دیا کہ اگر کوئی اس طرح کا ایڈوینچر ہوا تو پھر تیار ہو جائیے گا اور بقیدہ پریس کانفرنس کے ذریعے قاضی پر ادم اعتماد بھی کر دیا ہے تو یہ چیز بھی آج بڑی انوکی ہوئی اور بڑی واضح پولیسی دی عمران خان نے قاضی فائز سا کے حوالے سے پھر خان نے اڑیالہ کے اندر خود بھی گفتگو کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس القادر ٹرس کیس کی سمات آج بھی ہوئی وہ کلا پیٹی آئی کے پیش نہیں ہوئے تو یہ سمات اب انتیس اگست تک ملتوی ہوئی ہے اور جائیسہ بڑے برہم تھے کہ ہر روز ہم آ جاتے ہیں سمات ہو نہیں پاتی میڈیا آ جاتا ہے یہاں پریس کانفرنس شروع ہو جاتی ہے لیکن سمات نہیں ہو پاتی بارال خان نے بڑی سخت گفتگو کی ہے اور وہ جو ایک دفعہ لگا تھا کہ خان کھڑکیاں کھول رہے ہیں ونڈو کھول رہے ہیں بات چیت کر لیں ملک بچا لیں وہ جو ساری چیزیں تھیں پھر اس کے بعد جب پیٹی آئی نے جلسہ ملتوی کیا تھا اور جو جیل سے خبریں آئی تھی ملاقاتیں وغیرہ ہوئی تو اس سے بھی لگا کہ شاید برف پگلی ہے اور پیٹی آئی کے جو بندے اسٹیبلشمنٹ کی قید میں تھے ان کو بھی چھوڑا گیا چھے سے سات لوگوں کو تو اس وقت پچھلے دو تین دنوں میں لگ رہا تھا کہ کوئی ونڈو کھلی ہے کوئی معاملات تھوڑے سے تیہ ہو رہے ہیں عمران خان کی جانب سے بھی تھوڑی زبان نرم کی گئی ان کا لہجہ اور ایکشن نرم محسوس ہوا لیکن آج خان نے ان ساری چیزوں کا جو ایک تاثر بنا ہوا تھا اسے زائل کر دیا اور خان نے ذرا سخ زبان استعمال کی عمران خان نے پہلے تو محسوس نکوی کے حوالے سے کہا کہ ادارے کے منظور نظر محسوس نکوی کے پاس کیا کوالیفیکشن ہے پہلے اس نے فراڈ الیکشن کروائے پھر کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا ورڈ کپ میں چوتھے نمبر پر آنے والی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں آٹھویں نمبر پر آئی اور اب بنگلہ دیش سے بھی ہار گئی بلوچستان سمیت ملک بھر میں بدامنی ہے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ لوٹ رہے ہیں سنتالیس کی حکومت نے کوئی اسراحات نہیں کی نہ تو اخراجات میں کمی کی نہ آمدن میں اضافہ کیا کرزوں پر کرزے لے رہے ہیں بوجھ سارا غریب عوام پر ڈالا جا رہا ہے سن لیں میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی یعنی بڑا واضح خان نے کہا کہ پوری قوم سن لے تو پاکستان آئین اور استحقام پاکستان کی خاطر ہوگی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے اس لیے مجھے باہر نہیں نکالا جا رہا مجھے کچھ ہوا تو یہ خان کے بڑے واضح الفاظ ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور آرمی چیف جنرل آسم منیر ہوں گے خان نے یہ بھی بتایا کہ جیل میں کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں وہ جو کہا تھا کہ فلان کو ہٹا دیا فلان کو ہٹا دیا وہ جو سپریڈنڈنڈ ڈپٹی لگائے گئے تھے دو مہینے پہلے ان کو بھی رات کو ہٹا دیا تو خان نے کہا کہ کچھ زیادہ ہی سختیاں ہو رہی ہیں لگتا ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں لگتا ہے یہ گبرائے ہوئے ہیں اس لیے یہ اتنی سختیاں کر رہے ہیں تو یہ فرق ہوتا ہے خان کہتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجم اور آرمی چیف آسم منیر ہوں گے جبکہ ادھر سے مجھے کیوں نکالا کس نے نکالا یعنی سات آٹھ سال گزر جانے کے باوجود نواز شریف کہتا ہے کہ کس نے نکالا یعنی اتنا بھولا انسان کے کس نے نکالا کیوں نکالا خان کہتا ہے کہ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار جنرل آسم منیر ہوں گے ندیم انجم ہوں گے یعنی کھل کے نام لیتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو ان لوگوں کو پکڑنا ہے تو خان نے کہا کہ مجھے اون نوما یعنی جو گرمی سے تپ جاتا ہے کمرے میں رکھا گیا ہے بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے آ جاتے ہیں وہ نماز پڑتی ہیں تو چوہے چھت سے گرتے ہیں یعنی اس طرح ان کو عذیت دی جا رہی ہے جان بوجھ کے اور خان نے پھر ایک وارننگ بھی دی اور یہ عام چیز نہیں ہے خان نے کہا یہ جو کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے بنگلہ دیش میں دیکھ لیں عوام باہر نکلی تو اپنا حق چھین لیا صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں انسان نہیں یہ سب کہنے کے بعد خان کی جانب سے بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں وارننگ ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ کیا کچھ ہوا ہے اگر تو کوئی ایڈونچر آپ نے کیا بنگلہ دیش میں تو عوام نکلی نا وہ بھی نہیں کنٹرول ہوئی تو یہاں پہ بھی بنگلہ دیش والا حال ہوگا پھر عوام کنٹرول نہیں ہوگی تو آج بڑا ہی بڑا کچھ اہم ہوا پھر اوریا مقبول جان کا چار روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ پورا ہوا اور آج انہیں مجسٹریٹ حمود الرحمان ناصر کی عدالت میں پیش کیا گیا ان کا مزید جسمانی ریمانڈ ایف آئی اے کو ملے گا یا نہیں ملے گا اس حوالے سے عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پھر آج عرش شریف کے حوالے سے بھی اہم ترین کیس کا فیصلہ محفوظ تھا جسیس محسن اختر کیانی نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ سنایا گیا ہے آخر میں میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں عرش شریف کے خلاف درج مقدمات ایف آئی آرز قانون کی نظر میں برقرار رکھنے کے قابل نہیں ہیں یعنی عرش شریف کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ قانون کے مطابق نہیں تھے غلط تھے ایف آئی آرز بغس تھیں اور عرش شریف کے اہل خانہ نے بہت بڑا نقصان اٹھایا جس کی تلافی ممکن نہیں ہے صحافیوں کے تحفظ کے لیے یکم اگست دوہزار اکیس کو پروٹیکشن آف جنرلسٹ ایکٹ کا نفاذ ہوا تاہم آج بھی صحافیوں کو غیر منصفانہ حراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے عرش شریف کے اہل خانہ پروٹیکشن آف جنرلسٹ ایکٹ کے تحت قائم کمیشن سے رجوع کر سکتے ہیں یہ اسلامباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عرش شریف اور دیگر صحافیوں کے خلاف متعدد مقدمات کے اندراج کے خلاف درخواستوں پر جسیس موسین اختر کیانی نے چھتیس صفات پر مجتمع تحریری فیصلہ جاری کیا عرش شریف کو ارباب اختیار کی جانب سے غیر منصفانہ حراسمنٹ کا سامنا تھا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے حراسمنٹ کی جا رہی تھی عدارت نے اپنے حکم میں لکھا کہ عرش شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے صرف ایک ایف آئی آر کو درست سمجھا جانا چاہیے تھا جب ریاستی اداروں کی جانب سے ایف آئی آرز درج کرائی جائیں تو ملزم کو حفاظت فراہم کی جانی چاہیے تھی جو کہ نہیں کی گئی انہوں نے کہا کہ ایک ہی مقدمے کے لیے صرف ایک ایف آئی آر ہو سکتی ہے جگہ جگہ پر جو ایف آئی آرز ہوئی وہ غیر قانونی تھی اداروں کی جانب سے پاکستان کے عرباب اختیار کی جانب سے عرش شریف کو حراسمنٹ کا نشانہ بنایا گیا جس کے بعد وہ اس ملک سے باہر نکلے اپنی جان بچانے کے لیے جس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا لہٰذا لبے لباب اس فیصلے کا یہ ہے کہ اس سارے کھیل کی ذمہ دار عرباب اختیار ہیں وہ شرافیہ ہے جو اس وقت ملک کو لیڈ کر رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا